بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارا چینل سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو دبانا مت بھولیے گا نیز ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ فیس بک ویٹس ایپ اور سوشل میڈیا پر شیئر ضرور کریں شیئر اور لائک کرنے کے ساتھ ساتھ کمیٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجئے گا دو دو بل آخر صدر پاکستان ڈاکٹر عارف فلوی نے ایوان صدر میں موجود اس غدار کی نشان دہی کر دی ہے جس نے صدر پاکستان کے احکامات کو ماننے سے انکار کیا تھا اور جس کی وجہ سے یہ سارا پھڑا بنا اور پاکستان کے وہ صحافتی حلقے جو کہ زرد صحافت کرنے میں بہت زیادہ مشہور ہیں جن کی جانب سے تصویریں تک شیئر کر دی گئے کہ دیکھیں عارف فلوی کی جانب سے دستخط کیے جا رہی ہیں اور یہ تمام چیزیں سامنے ہیں عارف فلوی کی جانب سے جھوٹ بولا جا رہا ہے یہاں تک کہ صدر پاکستان کو استفاہ دینے کے لیے بھی کہا گیا خاص طور پر پی ڈی ایم کو کافی زیادہ تکلیف ہوئی انہوں نے کہا کہ صدر کو گھر چلے جانا چاہیے اس سے پاکستان کا نام بدنام ہوا ہے یہ ہوا ہے وہ ہوا ہے لیکن دوستو یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اب صدر پاکستان نے بڑا ہی جرت مندانہ قدم اٹھایا اور دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو گیا ہے دوستو یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ ایک تو بیریسٹر علی زفر جو طریقہ انصاف کے بھی رہنماویاں اور ماہر قانون دان بھی ہے انہوں نے کہا کہ صدر مملکت کے ٹویٹ پر پیٹیشن تیار کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ جب تک صدر مملکت بل پر دستخط نہ کریں تب تک قانون نہیں بن سکتا میرے نظر میں افیشل سیکرٹ اور آرمی ایک ترمیمی بل کا نوٹفیکشن ایک کاغذ کا ٹکڑا ہے انہوں نے کہا قانون تب بنے گا جب پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس دوبارہ صدر مملکت کو بھیجے گا مشترکہ اجلاس منظوری کے بعد اگر دست دن میں صدر مملکت دستخط نہ کریں تو یہ قانون بن جائے گا بیریسٹر علی زفر نے کہا کہ صدر مملکت عارف علی کے ٹویٹ سے متعلق پیٹیشن ہم تیار کر رہے ہیں دوسری جانب لہور ہائی کورٹ میں اوفیشل سیکرٹ ترمیمی ایکٹ پر عمل درامت روکنے کے لیے بھی درخواست دی گئے دوستو یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اب جو صورتحال سامنے آئی ہے وہ کافی زیادہ ایران کن بھی ہے کیونکہ غدار کہیں اور نہیں بلکہ ایوان صدر میں موجود تھا صدر مملکت ڈاکٹر عارف علی بی نے اپنی سیکرٹی وقار احمد کو عہدے سے ٹانے کی سفارش کر دی ہے اور انہوں نے نشان دہی کر دی کہ ایوان صدر کے اندر میرے احکامات پر عمل درامت نہ کرنے والا یہ بندہ ہے ایوان صدر کی جانب سے وزیراعظم کے پرنسپل سیکرٹی کو خط لکھا گیا ہے اور خط میں کہا گیا کہ صدر مملکت کے سیکرٹی وقار کی وزید خدمات درکار نہیں ہیں صدر کے پرنسپل سیکرٹی کی خدمات واپس لی جائیں خط میں مزید کہا گیا کہ ہمیرہ احمد کو صدر کا پرنسپل سیکرٹی مقرر کیا جائے ایوان صدر کے افیشل اکاؤنٹ سے جاری ٹویٹ میں بتایا گیا کہ گزشتہ روز کے قطعی بیان کے پیشے نظر صدر سیکرٹی نے وزیراعظم کے پرنسپل سیکرٹی کو خط لکھا کہ صدر کے سیکرٹی وقار کی خدمات مزید نہیں چاہیے انہیں فوری طور پر اسٹیبلشمنٹ ڈیویجن کے حوالے کر دیا گیا ہے خط میں گریڈ بائیس کی افیسر ہمیرہ احمد کو صدر مملکت کی سیکرٹی تائنات کرنے کی سفارش کی گئی ہے تو دوستو اب آپ کو سمجھ آگئی ہے کہ آج جو صدر پاکستان کی جانب سے ٹویٹ کیا گیا وہ پریزیڈنٹ آف پاکستان کی ٹویٹ سے کیا گیا اور گزشتہ روز کیا گیا وہ آر فلوی کے پرسنل اکاؤنٹ سے کیا گیا وہ پرسنل اکاؤنٹ سے کرنے کی وجہ آپ کو اب سمجھ آگئی ہوگی کہ اصل میں گیم کیا تھی دوستو دوسری جانب آپ کو یہ بتاتے چلیں نگران حکومت نے آتے کی پاکستانی عوام کی چیخیں نکلوا دی ہیں اب شہر قائد کے تاجروں نے بجلی کے بل ادان نہ کرنے کا اعلان کر دیا ہے تاجر اسروسیشن ایکشن کمیٹی کے رہنماؤں کا کہنا ہے کہ عوام دشمن پولیسیں اور خوشربہ مہنگائی کے باعث تاجر اتجاج کرنے پر مجبور ہیں کراچی کے تاجروں کا دوسرا اتجاج بجھ 23 اگست کو ریگل چوک پر ہوگا اور انہوں نے کہا کہ تاجر عوام کے ساتھ مہنگائی کے دلدل میں دھستے جا رہے ہیں اور ادھار پر لیے گئے مال کی ادائیوں سے کاسر ہو چکے ہیں تاجروں کی اکثریت اپنی بچت شدہ امجنی استعمال کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ تاجر نادہ ہندہ ہوتے جا رہے ہیں اور اپنا کاروبار بند کرنے پر مجبور ہوئے ہیں انہوں نے کہا کہ 23 اگست کو بجلی کے بلوں کی ادائیگیاں نہیں کریں گے تیمبر مارکٹ کے بعد کراچی کی دیگر مارکٹس بجلی کے بلوں کی ادائیگی نہ کرنے کا اعلان کریں گے انہوں نے مزید کہا کہ نگران حکومت پروٹوکول سسٹم کو ختم کرے پروٹوکول سسٹم پر بھاری اخراجات کو بند کیا جائے قوت خرید متاثر ہونے سے تاجروں کی آمدن 25 فیصد اخراجات 75 فیصد ہو گئے ہیں جبکہ کاروبار نہیں ہوگا تو ٹیکس کی وصولیاں بھی ناممکن ہو جائیں گی تو دوستو نگران حکومت کے لیے ایک بڑی مسئیبت کھڑی ہو گیا کی کوئی امید نہ رکھے ہم کوئی کسی قسم کا ریلیف نہیں دیں گے جس کے بعد عوام کے اندر شدید بے شینی پھیل گئی ہے دوستو دوسری جانب آپ کو یہ بتاتے چلیں گے نگران وفاقی حکومت نے بجلی کی فروغ تقسیم اور ٹیرف کا موجودہ نظام ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے بجلی کی تقسیم کا کمپنیوں کو صبحوں کی ملکیت میں دینے کی سمبری وفاقی کابینوں کو بھیجنے کی منظوری دی گئی ہے وفاقی حکومت نے ملک بھر میں بجلی کے یقصہ ٹیرف ختم کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور دستاویزات کے مطابق سکھر اور حیدر آباد الیکٹرک سپلائی کمپنی سندھ کی ملکیت میں دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے کوئیٹا الیکٹرک کمپنی بلوچستان کی ملکیت میں دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے پشاور اور ٹرائبل ایریا الیکٹرک سپلائی کمپنی کے پی کے کی ملکیت میں دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے بجلی کے ریٹ اور سبسیڈی کی ذمہ داری صوبوں کو منتقل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے دوستو یاد رہے کہ اس سے پہلے نیپرا نے سارفین کی شکایت پر بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں کے گرد گھیرہ تنگ کرنے کا فیصلہ کیا تھا نیپرا نے سارفین کے بار وقت مسائل حل نہ کرنے پر بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں کے گرد گھیرہ تنگ کرنے کا یہ فیصلہ کیا اور ٹرانسفارمر جو کہ بروقت ٹھیک نہ ہونے کی صورت میں جرمانہ کرنے کا بھی کہا گیا اور بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں سے جرمانہ وصول کر کے سارفین کو دینے کا اعلان کیا دوستو نیپرا میں چار بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں کی سماعت ہوئی جس میں مختلف مسائل پر بات چیت بھی کی گئے اور فنی خرابیوں کی مد میں اربو روپے لگائے جاتے ہیں لیکن کار کردگی نہیں دکھائی جاتی ڈسکوز میں ایک بار پھر بات سامنے آئی ہے کہ ٹرانسفارمر خیابی یہ دیگر وجوہات کی بنا پر سارفین کا جو وقت ضائع ہوتا ہے اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے نیپرا اس پر بھی کام کر رہا ہے اور ٹرانسفارمر بروقت ٹھیک نہ ہونے کی صورت میں جرمانہ کیا جائے گا بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں سے جرمانہ وصول کر کے سارفین کو دیں گے تو دوستو دوسرے لفظوں میں آپ کو یہ بتاتے چلے کہ آنے والے دنوں میں پاکستانی عوام کا سبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے جو اب بجلی کے بلز آئے ہیں اس کے بعد پاکستانی عوام شدید مشکلات کا شکار ہو گئی ہے اب دیکھنا ہے کہ آنے والے دنوں میں عوام کا کیا ریاکشن آتا ہے تاجروں کی جانب سے ابتداد کر دی گئی ہے جو کہ نگران حکومت کے لئے ایک بڑی مسئیبت ہے دوستو دوسری جانب آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کے حوالے سے کچھ خبریں سامنے آ رہی ہیں ایک تو یہ ہے کہ عمران خان کی مختلف مقدمات میں عدالت میں پیشی کے معاملے پر اسلامباد انتظامیہ نے اٹک جیل حکام سے رابطہ کیا ہے میڈیا ریپورٹس میں بتایا جارہے کہ عمران خان کو پانچ مختلف مقدمات میں پیش کیا جائے گا دوسری جانب سابق وزیراعظم عمران خان کی مزید ممکنہ گرفتاریوں کے خلاف درخواست اتراز لگا کر واپس کر دی گئی ریجسٹرار آفیس نے اتراز کیا کہ درخواست گزار نے براہراز سپریم کورٹ سے رجوع کیا درخواست گزار کے پاس ٹرائل کورٹ کا فیصلہ چیلنج کرنے کا متلکہ فورم موجود تھا سپریم کورٹ میں اس نوعیت کی براہراز درخواست ناقابل سماعت ہے اور وکیل سلمان صفدر نے سپریم کورٹ میں چیئرمن پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے آئینی درخواست دائر کی تھی اور سلمان صفدر نے آئینی درخواست میں امران خان کی ٹرائل کورٹ سے زمانت قبل از گرفتاریوں کی درخواست ہونے کا فیصلہ چیلنج کیا تھا جمرات کو چیئرمن پی ٹی آئی نے دیگر مقدمات میں گرفتاری روکنے کے لیے سپریم کورٹ میں درخواست دائر کی تھی دوستو یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ ایک اور بڑی خبر سامنے آ رہی ہے اور یہ بھی حکومتی سپانسرڈ میڈیا کی جانب سے دی جا رہی ہے اب حقیقت میں کیا ہے اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا تحقیق انصاف کے چیرمن امران خان کو اٹک جیل میں سہولیات بڑھا دی گئی ہیں کہا یہ جارہے کہ امران خان کو جیل میانویل سے ہٹ کر کھانا ملنے لگا ہے ناشتہ بھی ساڑھے گیارہ بجے دیا جارہا ہے سابق وزیراعظم کو بیرک سے نکل کر جیل احاتے میں واق کرنے کی اجازت بھی دے دی گئی ہے اور فروٹ بھی روزانہ کی بنیاد پر فرام کیا جارہا ہے امران خان کو اسیری کے ابتدائی دنوں میں اٹک جیل میں شدید مشکلات کا سامنا تھا ان کو ایک چھوٹی بیرک میں رکھا گیا اور واشنوم بھی اسی بیرک کے اندر تھا تاہم بعد ازاں انہیں اس عذیتناک محول سے قدر بہتر بیرک فرام کر دی گئی ہے یہ کہنا ہے حکومتی سپانسر میڈیا کا اب حقیقت کیا ہے اس کے بارے میں تو بشتا بی بی نے جو سپریم پیور پاکستان کو درخواست دی تھی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ کپتان کی جان کو خطرہ ہے انہیں گھر سے کھانے کی اجازت دی جائے تو دوستو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر سابق وزیراعظم کے ساتھ اس طرح کا سلوک کیوں کیا جا رہا ہے کہ جس طرح کی سہولت عام قیدی کو بھی دی جا سکتی ہے وہ سابق وزیراعظم کو کیوں نہیں دی جا رہی دوسری جانب آپ کو یہ بھی بتاتی چلیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے متدد رہنواؤں کو ذہنی طور پر توڑنے کی کوشش کی جاری جس میں چودری پرویز علی شامل ہیں شاہ محمود قریشی شامل ہیں اور کچھ اور رہنواؤں کو گرفتار کیا گیا ہے لیکن انہوں نے عمران خان کا ساتھ چھوڑنے سے صاف انکار کر دیا ہے جس سے پتا چلا ہے کہ جنہوں نے ابھی تک عمران خان کو چھوڑنا تھا چھوڑ چکے اب جو بچ گئے ہیں وہ کپتان کے ساتھ آخر تک کھڑے رہیں گے دوستہ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے کمیٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجئے گا انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اللہ خوبارس